ایک وائرس سے وشویت لوگوں کی تعداد آج بڑھ کرتی合تر ہو گئی در اور دہشت کی اسطحی یہ ہے کہ سنسکس آج دوہزار نو سوڑنی سنگھ گر گیا حالانکہ سرکار اپنی طرف سے ہر سمباپ کوشش کر رہی ہے جس سے کورونا کی مہاماری کو روکاج جائے وشوہ سwalkت سنگھتن نے کورونا کو مہاماری گوشید کیا دنیا بھر کے شیئر بازاروں میں ہر کم لڑکتا ہی جا رہا ہے بھارت نے دنیا مانو تھم سی گئی ہے دہشت ہر ملک تک پہنچا ہے ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کورونا سے جنگ لڑ رہا ہے میڈیکل سائنس کی دنیا کورونا کا اینٹی ڈوٹ ڈھونڈ رہی ہے کامیابی اب تک ہاتھ نہیں لگی ہے بچاؤ ہی سب سے بہتر وکلپ ہے یہی دیکھتے ہوئے بھارت نے ویدیشی ناغریکوں کے آنے پر ہی روک لگاتی ہے اس کے تہت ویدیشیوں سے آنے والے لوگوں کا ویزا پندرہ اپریل تک کے لیے سسپنٹ کر دیا گیا ہے اس پرتیبند سے راجنائکوں ادھیکاریوں سیونتراشتر سنگ اور انترراشتری سنگٹھنوں کے کرمچاریوں کو چھوٹ ملے گی یہ پرتیبند تیرہ مارچ دو ہزار بیس سے ہی لاغو ہو جائے گا فرانس جرمنی اور سپین کے ناغریکوں کے نیامی توری ویزا پر روک لگا دی گئی ہے اس سے پہلے چین ساؤتھ کوریا جاپان اٹلی پر بھی ایسی ہی روک لگائی گئی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ ویدیش میں رہنے والا کوئی بھارتیہ بے دھڑک وطن لوٹ سکتا ہے آنے سے پہلے اسے تمام پرکریہوں سے گزرنا ہوگا مگر سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ دیش میں رہنے والے ناغریکوں کے لیے بھارت سرکار کیا کر رہی ہے حال کے دنوں میں اپنے موبائل پر آپ نے کالر ٹیون میسیج میں کورونا سے بچاؤ کے اپائے اور ہیلپ لائن نمبر کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا اس کے علاوہ دیش کے ہر ائرپورٹ پر آنے والے یاتریوں پر نظر رکھی جا رہی ہے ان کی تھرمل سکریننگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ سرکار نے بندرگاہوں پر آنے والے انتراشتریہ جہازوں کی انٹری پر بھی روک لگا دی ہے یہ نیم ان جہازوں پر لاغو ہوں گے جو کورونا سے گرسیت دیشوں کے پورٹ پر ایک فروری کے بعد رکے تھے جہاں بھی کسی سندگد مریض کی اطلاع مل رہی ہے اس کی گہن پر تال کی جا رہی ہے بھارت میں بینا سائنٹیفک پروٹوکالز اور فرمیلٹیز کو پورا کیے کسی کو ایسے ہوای جاز میں بٹھا کے وہاں سے نہیں لائے جا سکتا نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے